نواش کے مدنے نظر تھانا گتوالی شہر پولیس نے چوکی شراب پینے پر ہوگی سکت کروائی ڈی سی پی نے یا تیار نیموں کے پالن کرنے کے دیہ نردیش کارون کے اولنگن پر ہوگی سکت کروائی گجولہ تھانا پولیس نے نیشنل ہائیوے نائن پر اسٹنٹ کرنے والوں پر کی ہے کاروائی گاڑیوں کو پکڑ کیا چالا کاروباری مہش پانڈے نے گولی مار کر کی ہے آتمتیا ویوپار میں گھاٹے سے تھا پریشان نواش کے موقع پر پولیس نے جنتا کو کیا ہے جاغروں کے سٹال لگا کر سرکاری جو جناوں کی دی جان کری نواش کے مدن نظر جاتا یا دوستہ کا سکتی سے پالن کرانے کے لئے نردیش ڈی سی پی یاتا یاد تیز سروپ سنگھ نے جاری کی ہیں انہوں نے کہا کہ یاتا نیموں کے اولنگر کرنے پر تدکہ چالان کریں اور اجاکتہ فیلانے والوں کے خلاف سکتی سے کروائی کی جانی چاہیے چوراہوں پر لگے سی سی ٹی وی کے مادیم سے کلٹرول روم سے لگاتا نگرانی کرنے کے عدکاریوں نے نردیش بھی جاری کی ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے ڈی سی پی ٹریفک سر نیا ورز کا سمیں ہے سب سے پہلے تو نیا ورز کے اپلچ میں ہمیں سبھی جنپادواسیوں کو میری طرف سے پولیس پریواری کے طرف سے ہر دیکھ پدھائی اور سب کامنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیا ورز اُللاس کے ساتھ منایا جائے یہ تو صحیح ہے لیکن جیون کو بھی سرچت رکھنا بہت آوستک ہے اس لئے سبھی لوگوں سے میرا انروح دیئے ہے جنپادواسیوں سے یا پردیشواسیوں سے دیشواسیوں سے کہ ٹریفک نیموں کا پالن کریں ٹریفک نیم جو بنایا گیا ہے وہ آپ کی سرچتہ کے لئے ہے اور اگر نہیں پالن کرتے ہیں تو پھر ہم پالن کرائیں گے چونکہ ہم کو تو لوگ ہیت کو دیکھنا ہے آپ کی وجہ سے اور لوگ کسی پرسائی میں نہ پسے اس لئے ہم اس کی اور دوسری بیوستہ بھی ہم کریں گے چیکنگ بھی ہوگی چالان بھی ہوگا سب کچھ ہوگا نئے ورز میں لگ بگ بائکرز جو ہوتے ہردنگ مچاتے ہیں ان کے لئے کیا بلستہ سبسکتے ہیں دیکھیں جو لوگ ہردنگ بھاجی کریں گے اور بائک چلائیں گے نیموں کا پالن نہیں کریں گے یا اسٹینٹ بھاجی کریں گے ان کو لگا تار پولیس لگی ہوئی ہے چیک کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف کٹھورتم کاروائی کی جائے گی یہ تھے ڈی سی پی ٹریفیک جن کا ساپ کہنا ہے جتنے نیموں کا اولنگن کرے گا اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی ہردوئی کے ٹڈیاوہ علاقے میں پاس دن پرانا ایک اگیا جیفتی کا شف گنے کے کھیت میں پڑا ملا ہے گرامینوں نے شف کے اپچان کرنے کی کوشش کی لیکن شناک نہیں کر سکے گرامینوں نے آنر کلنگ پریم پرسنگ کی حتیہ کیا شنکہ جتائی ہے ہریارہ پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا ہے سوچنا ملنے پر ایس پی راجز دیویدی ایس پی پششم درگش کما سنگھ سی او ہریانوہ شلپی کمار پولیس بل کے ساتھ موقع پر پہنچی اور گھٹنا اسطل کی چانچ پرتال کی انہوں نے شف کو پوشٹ مارٹم ریپورٹ کے ادھار پر ویدیک کروائی عمل میں لانے کی جانکاری بھی دی ہے یہ گرام سرکھنا ہے تھانا تھڑیاوہ میں جس میں گننے کے کھیت میں یوٹی کا شو ملا ہے شو پرانا لگ رہا ہے چار پال دن پرانا جانوروں نے کافی حصہ شریر کا اکھا لیا ہے ابھی اس کی پہچان نہیں ہو پائی ہے اور cause of death بھی کوئی دکھنی رہا ہے اپرینٹلی تو پوشٹ مارٹم کے لئے بڑی بھیجی گئی پوشٹ مارٹم اور پہچان کے بعد جو بھی ویدیک کروائی ہوگی گازی آئے گی گازی آباد کے سائبہ بار تھانا چھت پولیس نے وہن چوروں کے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے پولیس نے پانچ بدماشوں کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے چار چوری کی کارے برامت کی گئی ہیں جن کی قیمت تقریباً ستر سے اسی لاک روپے ہے اتنا ہی نہیں پکڑے گئے بدماشوں کے پاس سے الیکٹرونک ڈیوائس کار چوری کرنے کے اپکرن اور عوید اسلحہ اور فرضی کاغذات بھی برامت ہوئے ہیں پولیس پوشٹ مارٹم میں بدماشوں نے بتایا کہ انہیں تھانا سائبہ چھت سے ایک گالی چوری کی تھی جو کی پولیس نے برامت کر لی ہے پولیس پوشٹ مارٹم میں اب یکتوں نے بتایا کہ یہ لوگ بڑے ہی شاترانہ انداز سے پہلے گالی کی ریلیاں کرتے ہیں تھے اور بعد میں موقع پا کر الیکٹرک اپکرنوں اور ان سمانوں سے گالی کو آن لاک کر چوری کر موقع سے فرار ہو جائے کرتے تھے یا گروہ دلی انسیار سعید ان راجوں کے بیٹے بیس ورسوں سے چوری کی وردات کو انجام دے رہے تھے کل دینام تیز بارہ بائیس ورس سائیب آباد پولیس کے دوارا ایک اندراج جے وہنچور گروہ کا پردہ پش کیا گیا ہے اس کے پانس دسیوں کو سائیب آباد پولیس کی ٹیم نے گرہتار کیا ہے ان پر درجنوں مکرد میں دلے اور یوپے کے آنیا جلوں میں درج ہے یہ چار پہ ہیے کارڈ کی چوری کرتے تھے ان کے پاس الیکٹرونک ڈیوائس ملا ہے جس کے دوارہ یہ لوگ کو چوڑ لیتے تھے اور کارٹو چوری کرتے تھے ان کے ساتھ جو کاروں کی برامتگی ہوئی ہے ان میں سے دو کارے ہمارے یہاں سے سائیب آباد تھانا شیط تھے انہیس بارہ کو دو بلینوں کی چوری ہوئی تھی ان میں سے ایک بلینوں ایک آئی ٹوئنٹی کی برامتگی ہوئی ہے ایک بلینوں کی برامتگی نہیں ہو سکی ہے دو سدس سے ان کے موقعے سے بھاگ گئے تھے ان کی کرافتاری نہیں ہو پائی فیضاباد کے تھانا بی پی ٹی پی علاقے میں ایک مٹی سے بھرا ٹرک آگرہ کینال راستے پر ایک کار کو سائٹ دینے کے چکر میں ٹرک نہر میں پلٹ گیا اسثانی لوگوں کی مدد سے ٹرک چالک کو شرکشت بہاں نکال لیا گیا ہے گھٹنا کی جانکاری پہ پہنچے پولیس عدکاریوں نے بتائے کہ ٹرک چالک ایک کار کو بچاتے سمیں انہنتیت ہو کے آگرہ کینال میں گر گیا ٹرک کو نکالتے سمیں رسکو کیا جا رہا ہے دیوریہ میں نو ورش کے افسر پر عام ناغریگوں کو پولیس جاگرک کر رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ نو ورش کو دیکھتے ہوئے چینی مل گراؤنڈ اور بڑے پارک اسثانوں پر دو دو شٹو لگائے گئے ہیں اس نو ورش کے افسر پر نئے سنکلب اٹھائیں گے دوسروں کی مدد کو آگے آئیں گے اس سندیش کے ساتھ یو پی 112 کے کربیوں نے سٹال پر ناغریگوں کو پولیس کی سیواؤں سے افغت کر آیا ہے یو پی پولیس کی اپاتکالین سیواؤں نے لوگوں کو وشش کر بچوں کو اس بارے میں جاگرک کرنے کے لیے اپنے دو پہیا اور چار پہیا واہن پی آر وی میں بھی تینات کی ہیں جس کے ناغریگ جان سکیں کہ اپاتکالین سیواؤں کیسے کام کرتی ہے بچوں کی کامکس بک میں گھٹناوں کے مادیم سے 112 کی یہ جو جناو اور جانکاری دی گئی ہے کامکس میں چھوٹے چھوٹے سلوگن جیسے ڈرنے کی نہیں بات 112 ہے آپ کے ساتھ فون اٹھائیں 112 ملائیں لکھے گئے ہیں چنپت کے ناغریگوں نے مطر پولیس کے اس روپ کو جم کر سراہا ہے بزنور میں نو ورس کی پورا سندیہ پر سوکشا ویوستہ کے ڈسٹیگر تھانا کتوالی شہر بزنور چھتر میں پولیس نے ہوتلوں اور ریسٹورنٹ میں چیکنگ ابھیان چلا کر پہلے ٹیم کا پردندیدت ایس پی دینیش سنگھ نے کیا ہے تو وہیں دوسری ٹیم کا نیتو پولیس چیتہ ادکاری علین سنگھ دوارہ کیا گیا ہے دونوں ٹیموں نے پولیس فورس کے ساتھ نگر میں سازنک اسثانوں پر پیدل گست کی ہے پیدل گست کے دوران سندگت پویٹی وہانوں کیوں چیک کیا گیا ہے ساتھی بریتھ اینگلائزر کے ذریعے شراب پی کر وہان چلانے والوں کی بھی چیکنگ کی گئی ہے اور چلان بھی کٹے گئے سبھی کو نو ورش کی شب کام نہ آئے اور نو ورش کے ادسوں میں اراجک تک تو کسی پرکار کی ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے سامان جنجیون استویست ہو اس کے لیے آج ہم نے کئی ٹولیاں نکالی ہیں ایک ٹولی کا نتر تو میں کر رہا ہوں ایک کیا سی او کر رہا ہے میں سبھی سے یہ آوان کروں گا کہ اتساو کو منائے اپنے گھر میں بنائے لیکن سڑک پر کسی پرکار کی سٹنٹ باجی، ہلڑ باجی، گاڑی پی شراب پی کے گاڑی چلانا اس پرکار کی حرکتیں اگر کریں گے تو کٹھور ویدھانے کروائی کی جائے گی اور ہماری ساری ٹیمیں لگاتار بریس انیلائزر کے مادیم سے لوگوں کو چیک کر رہی ہیں اور جو بھی مزیرہ پیئے ہوئے وہاں چلاتا ملے گا اس کے خلاف پینونی کاروائی کی جائے گی خبر اردیہ سینجان تھانا بابا بزار کے بیہاران گاؤں نیواسی کاروبار مہش کانت پانڈے نے ویوپار میں نقصان ہونے پر لائسنسیل ریوالوہ سے خود کو گولی مار کر آتمتیا کر لی ہے مرتا کشف ٹیلیٹ کے اندر چھتی وکچت اس تھی میں پڑا ملا ہے اس تھانی لوگوں نے بتائے کہ کرونا کال میں ہوئی گھاٹے کے بعد کاروباری افساد میں تھا جس کے چلتے اس نے آتمتیا کی اتر پدیس کے امروحہ جنپت کے گھزولہ تھانا چھت میں نیشنل ہائیوے نو پر گالیوں کے ساتھ اسٹنڈ کرنے والے اسٹنڈ والوں کے خلاف گھزولہ تھانا پولیس نے ایس پی امروحہ کے عادش پر بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے اس سبھی گاڑیوں کو پکڑ کا سیز کر دیا ہے ایس پی امروحہ عادت لانے نے پورے معاملے کی جانکاری میڈیا کے ساتھ آجا کی انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کاروائی بھی کی گئی ہے اس کے علاوہ جنپت بھر میں سبھی تھانوں کی پولیس کو الٹ کر دیا گیا ہے کہ نئے سال کے جسٹ کے چلتے کسی اور جگہ اس طرح کی کوئی بھی اسٹنڈ بازی کی جانکاری آئے تو ان کے خلاف کاری سے کڑی کاروائی کی جائے آج دن آنکھ 31 بارے 2022 کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں کچھ گاڑیاں ہائیوے پر اسٹنڈ کرتے ہوئے دکھ رہی ہیں جو کی گجرولا جنپت مروک ہونا بتایا گیا ہے اکت ویڈیو کی جانچ کرتے ہوئے چھائمین کی گئی تو اس میں سر تتا پائی گئی ہے تتا یہ ویڈیو گجرولا جنپت مروک ہونا پائے گیا ہے اکت وائرل ویڈیو میں اسٹنڈ کرتے ہوئے کو چنیت کرتے ہوئے ان کے مالکان کو چنیت کر لیا گیا ہے جس میں سے چار میں سے تین گاڑیاں تھانا گجرولا پر مروت کر لی گئی ہے تتا ان کے مالکان گاڑی کے مروت آوشک بھیدک کاروائی عمل ملائی جا رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی اوقت کرانے کی بھوشے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے اسٹنڈ کرتے ہو بھائی پر پائے جائے گا تو اس کے مروت کانون کی اچھتم دھاروں میں آوشک دندات مت کاروائی عمل ملائی جائے گی امروہ کے ساتھ انگلی تھانا کے براولی نواسی عبدالنعیم کا شب چودری اہر شام کے عام کے باغوں کے میں فسے کے فندے سے لٹکتا ہوا ملا ہے مرتک کے بیٹے کو حسن پر پولیس نے صرافہ و اپاری سے لوٹ کے شک میں پوستانچ کے لیے گرفتار کیا پرجنوں نے بتایا کہ بیٹے کی گرفتاری کے بعد سے مرتک لاپتہ تھا عام کے باغوں میں شب ہونے کی جانکاری ملی ہے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو پوستمارٹم کے لیے بھیج دیا اور بتایا کہ پرطم دستہ کرج کی بقائداری سے پرشان ہو کر آتمتیا کی ہے پوستمارٹم ریپورٹ آنے کے بعد اگریم کروائی عمل ملائی جائے گی آج دن آنکھ 31 دسمبر 2022 کو صبح 9.45 کے آس پاس میں تھانہ سید نگلی پر سوچنا پڑاپت ہوئی کہ اجھاری کسبہ بولی چوک نوازی نعیم پتر عبدالرسیت جن کی عمر لگ بھگ 45 ورس تھی ان کا سو محلے کے پاہر ایک آم کے باگ میں پیڑ پل اٹکتا ہوا ملا ہے نعیم کی پتنی آلما نے بتایا کہ ان کے پریواد پر لگ بھگ دو لاکھ روپے کا بجلی کا بل بگایا تھا جس کی وجہ سے پچھلے چھا مینے سنگ بجلی کا کنیکشن کٹا ہوا تھا ساتھ ہی ان کے پریواد پر پتھما بینک سے لون بھی تھا جس کی ریکاوری کے لیے بینک والے آ رہے تھے پراثم دستیا یہ معاملہ آدمدہ کا پتیت ہو رہا ہے سو کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹن یہ تو موچری بھیجوا دیا گیا ہے تحریر لے کر آوستے پیدھی کروائی پرچھلے تھے فلاہو تا پردش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار